انگلینڈ یا آسٹریلیا، پاکستان سیمی فائنل میں کس ٹیم کے ساتھ ٹکرائے گا؟ فیصلہ آج ہوگا، قومی ٹیم سکاٹلینڈ کے خلاف جیت کا مومنٹم برقرار رکھنے کے لئے پورازن فتاحتی صورت میں شاہین کینگروز سے ٹکرائیں گے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ گروپ ٹو کا ایک اور اہاں میچ بھی آج چیڈیور نیوزیلینڈ اور اول افوانستان میں جوڑ پڑے گا بھارت کی سیمی فائنل میں رسائی افغان ٹیم کی جیت سے مشروط کیویز کے جیتے پر سارے اگر مگر ختم انڈیا ایونٹ سے آؤٹ ہو جائے گا جنوبی افریقہ جیت کر بھی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ سے آؤٹ شارجہ میں انگلینڈ کو دس رنٹ سے شکست دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے ویسٹنڈیز کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا نیوائن براوو نے انٹرنیشنل کرکٹ کو گود بائی کہہ دیا کرونا لوگ ڈاؤن نے بیشتر ممالک کو بری طرح متاثر کیا بین الاقوامی صدا پر اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا پاکستان دیگر ممالک کے نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے وزیراعظم عمراند خان کا ٹھوئی نومیمبر میں ملک گیر احتجاج دسمبر میں لانگ مارچ ہوگا پی ڈی ایم کا حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریق کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد کا اجلاس بجلی گیس پیٹرل اور چینی کے قیمتوں میں اضافہ مسترد تبدیلی سرکار مہنگائی کی بنیادی وجہ قرار پارلمنٹ کے مشترکہ سیشن کے حوالے سے بھی مشاورت علامیہ جاری آئی ایم ایف کے ساتھ تیپانے والی شرائط سامنے لانے کا مطالبہ اپوزیشن اتحاد کا 13 نومبر کو کراچری 17 نومبر کو کوئٹہ میں سڑکوں پر آنے کا فیصلہ 20 نومبر کو پشاور میں پاور شو ہوگا آخری ریلی راہور میں نکالی جائے گی پھر اسلام آباد کے جانب لانگ مارچ ہوگا سیڈیول جاری کر دیا گیا نیپ کرمیمی آرڈیننس انتخابی اصلاحات ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ بدنیتی قرار الیکشن پر ڈاکر ڈالنے کی سازش کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اجلاس کے شرکہ کا یادہ پارلمنٹ میں تمام جماعتوں سے مل کر حکمت عملے کے ذمہ داری شہباز شریف کے سپورٹ مہنگائی سے نجاز کے لیے عمران خان سے نجاز ضروری تبدیلی سرکار کو بھگا کر ہی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے بلاول بھوٹوں کی لارکانہ میں گفتگو پیپلز پارٹی کی پولیسیاں ہی ملکی مسائل کا حل قرار اپوزیشن کے پاس شور مچانی کے سوا کوئی ایجنڈا نہیں کرپشن اور انتقامی سیاست کا باب ختم ہو چکا مہنگائی ہمارے لیے بڑا چیلنج مخالفین اسی معاملے پر عوام کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں قوم نے انتشار اور احتجاج کی سیاست مسترد کر دی شاہمیموت پوریشی کا ردیعمل پاکستان کی اپوزیشن، بھانمتی کا کمبہ کوئی ایک ڈیوین کی پارٹیز اور کوئی تین ڈیوین کی نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی پروگرام واحد قومی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے جس کا ایجنڈا قومی ایجنڈا ہے وزیر اطلاع سوا سوا عبری کا ٹویڈر پر پیغام تحریک انصاف کا آج پشاور میں پاور شو دلازاک روڈ پر پنڈال سرج گیا کارکرو کی آمد کا سلسلہ جاری وزیر اعلی خیبر پختون کا محمود خان سمیت سبائی وزرہ کا خیطاب شیڈیول سیکیورٹی کے انتظامات سخت ایک ہزار سے زائد نفری تائینا چینی کے دام دیلگام انچی اڑان پر عوام پریشان کوئٹہ فیصل آباد اور حیدر آباد سمیت کئی شہروں میں فی کلو قیمت ایک سو ساٹھ روپے تک پہنچ گئی پکر دھکڑ کے بعد لاہور میں دکانداروں نے سٹاک رکھنا چھوڑ دیا کلت کے باعث شہریوں کو مشکلہ وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی کے نام سے ایک الہدم کا لفظ ہٹانے کی منظوری دے دی فیصلے کے بعد دریائے چناب کا پول کھل گیا کھوڑی جانے والی خندقیں بھی مٹی دال کر بند کر دی گئیں چودہ روزبار ٹرافک مکمل بار پر باہر پنجاب میں دینگی کے وار تیز مزید پانچ افراد دم توڑ گئے مرنے والوں میں چار کا تعلق لاہور ایک کا راول پنڈی سے ہے صوبے بھر میں کیسز کی دداد اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر گئی اسلام آباد میں مزید گیارہ افراد متاثر خبر پخصنخاہ میں دو سو سنتالیس نئے کیسز ریپورٹ کرونا کے وار جاری چوتھی لہر مزید گیارہ جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ سو سرسٹھ نئے مریض ریجسٹر مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریہ دو فیصد ریکارڈ کراشی کے علاقے شیر شاہ میں فلس کی پراس شاہ قبرستان میں کاروائی کلدن تنظیم کے چار دہشت گرد گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برامت پابندیاں اور تدبیر سب بے کاروکاروں میں انتظامیہ سموک پر قابو پانی میں ناکام ہزاروں اکڑ فصل کی باقیات کو آگ لگا دی گئی اہل علاقہ کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر شدر چار اشاریہ آٹھ گہرائی ایک سو بیس کلومیٹر ریکارڈ مرکز کو ہندوکش کا پہاڑی سرسلہ تھا مسلمانوں سے انتیازی سلوک مودی سرکار کی روئیے سے بھارت کی ساکھ خراب انڈیا جنوبی ایشیا میں اپنا اثر کھو رہا ہے چین نے ہمسائے مبارک سے تعلقات بہتر بنا لیے امریکی اخبار نیو جاک ٹائمز کی ریپورٹ میں انتشاف پیراکی وزیراعظم کی رہائش کا پر ڈرون سے راکٹ حملہ پانچ افراد زخمی مصطفیٰ القاسمی محفوظ رہے حملے کے بعد گرین زون میں شدید فائرنگ ہالنڈ میں ہزار افراد کا موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مارچ عالمی رہنماؤں سے پوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مطالبہ میکسیکو کے چڑیا گھر میں شیر کے چار بچوں کی پیدائش دیکھنے کے لیے شہریوں کا تانتہ بن گیا اسلامباد میں کلچرل شو ہر طرف ملکی ثقافت کی رنگ بکھر گئے لوگ موسیقی کا بھی تڑکہ سندھ اور بلوچستان کے روایتی رکس نے سما بانت دیا میکسیکو کے چڑیا گھر میں شیر کے چار بچوں کی پیدائش دیکھنے کے لیے شہریوں کا تانتہ بن گیا اسلامباد میں کلچرل شو ہر طرف ملکی ثقافت کی رنگ بکھر گئے لوگ موسیقی کا بھی تڑکہ سندھ اور بلوچستان کے روایتی رکس نے سما بانت دیا شہری خوب لطفاندوس ہوئے